جمع کشمیر راجع کی پرگتی میں لگاتار اگرسر وزیر علیہ جناب عمر عبداللہ صاحب سے درخواست کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں وزیر اعظم جناب نرندر موڈی صاحب ہونڈربل گوورنر جناب این ان بورا صاحب ہونڈربل ریلوے منسٹر جناب ڈی وی صدناند گاورا صاحب ہونڈربل یونین ایم او ایس پی ایم او ڈاکٹر جتندر سنگھ صاحب ہونڈربل یونین ایم او ایس ریلویز جناب منوچ سنا صاحب چیئرمن ریلوے بورڈ جناب اریندر کمار صاحب موزز خواتین و حضرات آج جس موقع کا بے سبری سے انتظار تھا آج آخر کار ہمیں کٹرہ تک ریل دیکھنے کا موقع جو ہے وہ حاصل ہوا ہے اس ریل سے لاکھوں نہیں کروروں لوگوں کو یہاں تک آنے کا اور ماتا ویشنو دیوی کے آشرواد حاصل کرنے کا موقع جو حاصل ہوگا میں اس کے لیے جناب نریندر موڈی صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا بے حد شکر گزار ہوں اور ریلویز کو اپنے طرف سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جمہو کشمیر میں ریلوے ہمارے لیے ایک خواب تھا اور اس خواب کو بہت لوگوں نے ہمیں بیچنے کی کوشش کی لیکن اس خواب میں رنگ بھرنے والے بہت کم لوگ تھے اس خواب میں اگر صحیح مانے میں رنگ بھرنا شروع کیا تو مجھے آج کے موقع پہ پورو وزیراعظم جناب اٹل بحاری واجپائی صاحب کا تہہ دل شکریہ کرنا پڑے گا کیونکہ انیس سو نبے کے بعد واجپائی صاحب کے آنے تک بہت سے لوگوں نے اس ریل پروجیکٹ کا استعمال کیا مختلف سنگ بنیاد رکھے گئے لیکن کیونکہ پیسے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا وہ سنگ بنیاد ویسے کے ویسے رہے اٹل بحاری واجپائی صاحب آئے انہوں نے اس پروجیکٹ کو نیشنل پروجیکٹ کا درجہ دیا اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جمعو سے لے کے کٹرا تک اور بارام اللہ سے لے کے بانحال تک ریل کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ممکن بن چکی ہے اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر منمون سنگھ صاحب کا بھی مجھے شکر گزار رہنا ہوگا کیونکہ انہوں نے ذاتی اس میں اپنی دلچسپی دکھائی اور واقعی اس پروجیکٹ کو جتنی مدد ملنی چاہیے تھی وہ مدد ملی اب جناب ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ جو باقی حصہ رہ چکا ہے جس کے وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے ہم پوری طرح سے استعمال کر نہیں پاتے ہیں کٹرا سے لے کے بانحال تک اس کا جتنی جلدی جو ہے اس کو ہم مکمل کر پائیں اس سے اور زیادہ اس ریاست کے اور اس ملک کے لوگوں کو جو ہے پورا فائدہ ہوگا جیسے میں نے کہا اس ریل نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں اور کیونکہ اس ریل سے جو علاقے ابھی تک جوڑے نہیں گئے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ریل کا فائدہ انہیں بھی پہنچے وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی موقع ملے کہ ریل کے ذریعے وہ جمعو آئیں سرنگر آئیں اور اس لئے آج کے موقع پہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس جمعو سے لے کے بارمولہ کے ریل لائن کو اب جو ہے اس کی لیٹرل کنیکٹیوٹی اگر کی جا سکتی ہے جمعو میں اگر اس ریل کو رجوری پنچ تک لیا جا سکتا ہے جمعو میں اگر اس ریل کو چناپ کی وادی کے طرف سے دوڑا اور دوڑا سے آگے لیا جا سکتا ہے کشمیر میں اگر اس ریل کو کیونکہ ابھی یہ صرف ایک نوت ساؤت ایکسس ہے اگر اس کو ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی دے کے اس کو کپوارا تک لے لیا جائے اس کو ٹنگ مرک تک لے لیا جائے ایک تو اس کو ٹورزم کے وجہ سے اس ریاست کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اکنومکلی بھی ہماری جو کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس ریل کا واقعی جو ہم امید کر رہے ہیں اس ریاست کو فائدہ پہنچے ہم اس کا فائدہ جو ہے حاصل کر پائیں گے جمعو شہر جو ہے اس ریاست کا ایک دل ہے یہ ریاست ایک انمول ریاست ہے پورے ملک میں ہمارے دو دل ہیں جمعو شہر اور سرنگر شہر جمعو شہر اس ریاست اس ریاست کا ایک دل ہے لیکن جمعو شہر کا جب ہم ریلوے سٹیشن دیکھتے ہیں اور اس کا مقابلہ جب کٹرہ ریلوے سٹیشن سے کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے جناب اور لوگ جب آتے ہیں تو جمعو شہر دیکھتے ہیں اور جمعو شہر کا ریلوے سٹیشن دیکھنے کے بعد جو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں شاید اچھا نہیں سوچتے ہیں آپ سے اس موقع پہ میں سب لوگوں کے طرف سے بلخصوص جمعو کے لوگوں کے طرف سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جمعو ریلوے سٹیشن کی ایک اپگریڈیشن کی بہت اشد ضرورت ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک موڈرن بلکل اسی طرح کا ایک ریلوے سٹیشن ہم ان تمام لوگوں کو دیں جو کہ جمعو جو ہے اپنی یاترہ جو ہے ختم کرنا پسند کریں گے جاتے جاتے میں جمعو کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ اس کٹرہ ریلوے سٹیشن کے وجہ سے جمعو شہر کے لوگوں کے دلوں میں ذرا گھبرہت ہے کہ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ جو حال پتھان کوٹ کا ہوا تھا جب ریل جمعو تک پہنچی اب جمعو کے لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعو کا حال وہی ہو جو پتھان کوٹ کا ہوا ریل کٹرہ پہنچتے پہنچتے یہ ناممکن ہے اور ہمارے ہوتے 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 ہم جمعو شہر کے ساتھ یہ ہونے نہیں دیں گے جمعو شہر کو جو ہے جو اہمیت دی گئی ہے جمعو شہر کی جو اہمیت ہے جیسے میں نے کہا جمعو شہر اس ریاست کا ایک دل ہے جمعو شہر کا وہ حال ہو نہیں سکتا جو پتھان کوٹ کا ہوا تھا اور تو اور جو ہم نے کچھ پروجیکٹس اٹھائیں ہیں جمعو شہر کی اہمیت اور زیادہ بنانے کے لیے اس کی خوبصورتی کو وڑھانے کے لیے امیت کرتا ہوں کہ مرکز کے مدد کے ساتھ ہم ان پروجیکٹس کو جلدی سے جو ہے مکمل کر پائیں گے اور جمعو کی خوبصورتی کو نہ صرف برقرار رکھیں گے بلکہ اس کو بڑھانے کا کام کریں گے آج جس طرح ڈاکٹر جتندر سنگھ صاحب نے کہا آج اس موقع پہ کوئی اور بات کرنا یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوگا اور شاید ماتا کو بھی یہ بات جو ہے جچے گی نہیں ماتا نے ہمیں یہاں پہ بلایا تو اس ریل کے اناؤگریشن کے لیے میں اپنی بات ریل تک ہی باند دیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جب پھر کبھی اس ریاست میں حاضر ہوں گے اور یہاں پہ ہمیں آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع حاصل ہوگا تو اس وقت اس ریاست کے تمام باقی مشکلاتوں کے بارے میں میں اس وقت آپ کو بتانے کا جو ہے موقع استعمال کر لوں گا انہی الفاظوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ جائے ہند جائے جمعو کشمیر بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جناب عمر عبداللہ صاحب کا